ادام چلتے ہیں ننڈاؤن کی جانب سنی اطاعت کاؤنسل کے رکن کو پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل نے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا اس کی تفصیلات پر بات کریں گے جی ٹی اے سندھ میں ناکام ہو گئی کراچی میں احتجاج جو ہے وہ کیسا رہا اس پر بات کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا پاکستانی فوج نے نو مئی کے ملزمان کو معاف کر دیا ہے کہیں مجھ جائیے گا تفصیل ضرور سنیے گا نا دن پہلے شہر افضل مروت کو جاری ہونے والے اظہار وجوہ کے نوٹس کی بات کر لیتے ہیں پاکستانی پی ٹی آئی کے وہ اہم بھکن ہیں اس میں کوئی شک نہیں عمران خان کے مقرآہ ہیں ترجمان تھے سب کچھ ہے گزشتہ روز انہوں نے بیریسٹر گوہر کے خلاف کو ایک بیان دیا تھا نام مناسب سی ڈکشن تھی اور ان کا انداز بھی مناسب نہیں تھا کیونکہ جب آپ اپنے کسی ایسے آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی لیڈرشپ پہ شامل ہو تو آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیکورم برقرار رکھنا چاہیے بیریسٹر گوہر اچھے شریف آدمی ہیں ان کے حوالے سے ان کا جو بیان تھا اس پر جو ہے وہ عمر ریوب صاحب ان کو درہا غصہ آ گیا اور انہوں نے آج ان کو اظہار مجیب کا نوٹس جاری کر دیا اب پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہا ہے تین مارچ کو تمام مودے سیز ہیں اس کے علاوہ ایک اور پہلو یہ ہے ناظرین کے پی ٹی آئی کے منتقہ برقان جو ہے اب وہ پی ٹی آئی کے نہیں رہے قانونی اور آئینی اعتماد سے وہ چلے گئے ہیں سننی اطاعت کاؤنسل میں قومی اسمبلی میں اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ لکھ کر دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو اب آپ فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے لیکن جب تک جب تک الیکشن کمیشن کو فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک انہیں سننی اطاعت کاؤنسل کا سمجھا جائے گا یہ آئین کی روح ہوتی ہے کسی بھی کانسیٹیوشن کی اس کے مطابے لیکن انہوں نے جاری کر دیا اور ان سے کہا ہے کہ تین دن کے اندر اندر اپنے بیان کی ازاد کرے اور مازد کرے ورنہ آپ کے خلاف کاروائی ہوگی کاروائی کیا ہوگی وہ تو اب رکھنے قوم میں سننی ہے پی ٹی آئی انہیں اب آسانی سے ڈی سیٹ نہیں کر سکتی لیکن یہ امپورٹنٹ ماملہ ہے کیونکہ جو احتیسید ہو چکے ہیں کیا وہ احتیدار کسی اور کو ادھارے وجوہ کا نوٹس جاری کر سکتا ہے یہ پی ٹی آئی کو خود بھی دیکھنا چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی اس پر بات کرنی چاہیے لیکن ہمارے ہاں کی سیاست میں چونکہ ہم تو وہ قوم ہیں جو پہلی دفعہ اگر کوئی چیز قانون کے مطابق کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں چونکہ فلان صاحب ملوث ہیں اس لیے اس غر قانونی کام کی اجازت دے دی جائے بہرحال اب آگے چلتے ہیں ناظرنار جی ڈی اے نے بڑا شدید قسم کے اتجاز کی کال دی تھی اور سندھ اسمبلی کا گھراؤ کر کے اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ سندھ اسمبلی کو حلف نہیں اٹھا دی جی ڈی اے کے پہنچے لوگ ایک دو ڈائی ازار لوگ کراچی پہنچے سندھ اسمبلی کے قریب باقی جو ہیں وہ ان کو اردگرد روک لیا ایک پیسو کا کافلہ گھر پھاٹک پر روکا چھٹا کراچی پول پلازہ پر روک لیا سپرائیوے کے ٹول پلازہ پر روک لیا اور وہ صاحب جو بہت دھمکیاں دے رہے تھے راشد محمود صاحب وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روکا کیوں ہم تو پورا میں نے اتجاج کر رہے تھے اور پھر یہ بھی درخواست کی جاری ہے کہ ہمارے جو دو لوگ زخمی ہیں انہیں ابتدائی تیب بھی امداد دی جائے وہ لوگ زخمی ہوئے پولیس شیلنگ سے لیکن پولیس شیلنگ نہیں کرنی چاہیے اتجاج جمہوری حق ہوتا ہے اور یہ جی ڈی اے کا بھی حق تھا کہ وہ اتجاج کرتا ہے انتظامیاں زیادہ سے زیادہ یہ کرتی کہ جی ڈی اے کی مین لیڈرشپ کو پابند کرتی ان سے لکھواتی کہ کوئی تشدد نہیں ہوگا اور پھر تو متشدد زبان بھی استعمال نہیں ہوگی تاکہ اشتیال نہ پھیلے لیکن بہرحال یہ پریکٹیکل یہ اتجاج اس لیے ناکام ہو گیا کہ سیدہ ساملی نے حلف اٹھا لیا مراد علی شاہ نے وہاں گھوٹو بھی کر لی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے دنیا بھر میں اتجاج ہوتا ہے لیکن بہرحال ہم چونکہ بہت زیادہ انتہا پر چلے جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا انتہا پر جانے سے گ جا جی ڈی اے کا بھی ہے کہ البتہ مراد علی شاہ نے یہ چالنج کیا ہے کہ وہ ایک ایک سیٹ کے حوالے سے گنوائیں گے اور پھر ویسے بھی سندھ کیا انتخابی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک زمنی الیکشن جیتا تھا موظم عباسی نے جو بھانجے ہیں سبتر عباسی کے اور پھر جی ڈی اے نے پچھلی برتبہ چھے ساتھ سیٹے جیتی تھی ان میں بلکہ چھے ساتھ نہیں چھتین سیٹے جیتی تھی سائرہ بانو جو ہیں وہ منتخب نہیں ہوئی تھی وہ کوٹے میں آئی تھی ڈاکٹر فہمیدہ مردہ جیتی تھی اور پچھلے انتخابات میں ڈاکٹر فہمیدہ مردہ جو ہیں ان کی جیت کی وجہ ان کی پاکولاریٹی نہیں تھی ان کی جیت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے خلاف جو بھی ان کے مخالف امیدوار تھے ان کی تمام درخواستیں مسترد کی جاتی نہیں کیونکہ اس وقت کی اسیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی تھی کمال چانگ ان کے خلاف الیکشن لڑے تھے انہوں نے بعد میں نتائز کو چیلنج کیا ریکاونٹ کی درخواستی اور ریکاونٹ پر ان کے ووٹ کم ہو رہے تھے اور جب کم ہو رہے تھے تو پھر ریکاونٹنگ بند کر دی گی الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کو پتہ ہے دباؤ کیا تھا ان کے اوپر انزام ہے کہ وہ بینک ڈیفالٹر ہیں اس بینک نے جو نیجی بینک ہے سرکاری بینک نہیں ہے وہ نیجی بینک ہے اس نے سندھ آئی کورٹ میں لکھ کر بھی دیا تھا لیکن بہرحال سندھ آئی کورٹ نے سیاسی ان پر الیکشن لڑنے کی جازت دے دی ٹھیک ہے سیاسدان کو آپ اس سے نہیں ٹیٹ کر سکتے جیس عام آدمی کو کر سکتے کیونکہ لڑنا سیاست دان ہو تو ذرا مسکر ہو جاتا ہے عدالتوں کے لیے بھی لیکن بہرحال وہ الیکشن اب ہار گئی اور وہ ان کو الیکشن ہار نہیں تھا کیونکہ جو ان کے مخالف امیداروں کا پینل تھا وہ بڑا مضبور پینل تھا پھر آپ دیکھئے شہر ایار معاف کیجئے گا غوظ بخش مہر وہ اپنی سیٹ جیتا کرتے تھے وہ پیپلٹ پارٹی میں آگئے علی گوہر مہر اپنی سیٹ جیتنے کی پوزشن میں ہوتے تھے ان کا بھائی جیتتے تھے بھائی فوت ہو گئے اس پر تبہ وہ خود لڑے اور وہ جیت گئے یعنی کوئی ایسی سیٹ سندھ میں اس وقت موجود نہیں جس کی اوپر جیٹی ایج جیت سکے دوکٹر ابراہیم جیتوئی جی ہیں وہ ان کا اپنے قبیلے کا ووٹ ہے وہ آفتاب شابان میرانی کا مقابلہ کرتے تھے کبھی وہ ہار جاتے تھے کبھی جیت جاتے تھے اس پر تبہ وہ جیت گئے کیونکہ آفتاب شابان میرانی سامنے نہیں تھے اور مخالف امیدوار جو تھا وہ نیا تھا اور وہ ان کے جیتنے میں کوئی کسی ایک قسم کی کوئی مدد کہیں سے بیرونی مدد انوال نہیں ہے وہ اپنی بنیاد پر جیتے ہیں وہ ہلکے میں پاپولر بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں پھر وہ ق قبائل کا محاملہ ہے وہاں قبائل جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں جتوئی اور محر قبائل کی ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت بھی ہے سیاسی بھی ہے اور ادروائی بھی ہے تو اس کے علاوہ کہیں اور سے کوئی نہیں جیتے اسی یہ دلی نوازشاہ ہم نے آپ کو گنشتہ روز بھی بتایا تھا وہ ذاتی حیثیت میں جیت گئے تھے اس پر تبہ ان کا کچھ دیگر رجوعات تھیں جن کی وجہ سے وہاں گئے تو جی ڈی اے کے پاس جو ہے وہ الیکشن جیتنے کا جتنی جی ڈی ا میں جیتی ہیں اور ایک نیشن سمبلی کی جیتی ہے باقی کوئی ایسی سیٹیں نہیں ہیں جی ڈی اے کے پاس جن پر ان کا کلیم ہو پیر پگارہ خود الیکشن ہار جاتے ہیں اور اسی لیے علی مردان شاہ صاحب نے دو دفعہ سیٹ ہاری تھی اسی لیے موجودہ پیر پگارہ بھی الیکشن نہیں لڑے خود الیکشن نہیں لڑے اور ان کے بھائی جو ہے وہ الیکشن ہار گئے ان کے بھائی پہلے بھی الیکشن ہارتے رہے تین یا چار الیکشن پہلے ایک پر تبہ وہ جیتے نہیں تھے اس کے بعد وہ کبھی نہیں تھے پر علم ناظرین آتے ہیں نو مئی کی جانے گزشتہ روز ہم نے پچھلے چند روز سے سوشل میڈیا پر بھی ایک بڑی بحث جاری تھی کہ جناب وہ نو مئی کے ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا تو اس حوالے سے ہم نے وزارت دفاع اور پھر ساتھ جو سیکیورٹی کے ادارے ان میں بات کی اپنے ذرائع سے بات کی کافی لوگوں سے بات کی آن ریکارڈ ذرائع سے باتیں آنے پر کوئی تیار نہیں ہوتا لیکن پیغام بہت ساتھ ہے وزارت دفاع کے جانب سے بھی اور سیکیورٹی اداروں کو نمہندگان کے جانب سے بھی جن سے بات کی یہ بہتکل وعدے کر دیا گیا ہے کہ خوش نہ ہو ان کا یہ کہنا ہے خوش نہ ہو کسی وجہ سے ہم چھپ ہیں آپ لوگ کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں لیکن نو مئی کے کسی ملزم کو ماف نہیں کیا گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ نو مئی کے تمام کردار کاروائیات جاری ہیں اور ہمارا کام جاری ہے ہم اپنی انویسگیشن بھی کریں نو مئی کے ہر کردار کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا کسی کو نہیں ماف کیا جائے گا کیونکہ اگر مافی دے دی گئی تو پھر یہ تاثر پھیلے گا کہ پاک فوج جو ہے وہ کسی سے دب گئی یا ڈر گئی تو پاک فوج ہے اپنے اوپر حملہ کرنے والے کسی کو بھی ماف نہیں کرے گی چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کم وٹ میں کچھ بھی ہو جائے وہ ماف نہیں کرے گی تمام کرداروں کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی قانون کا سارا معلیہ وہ ہے آلڑی کاروائیاں جہاں جہاں ضروری ہیں وہ جاری ہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کچھ حفظے کے لیے چھپ ہیں کسی وجہ سے چھپ ہیں تو ہمیں فیلال چھپ ہی رہنے دیا جائے ناظرین اب تک کے لیے اتنے ہی ڈیولیپمنٹس تھی ایک ڈیولیپمنٹ پجاب اسمبلی میں ہو رہی ہے آج ان کی حد پرداری ہو رہی ہے میاں اسم اقبال کو پانچنا ہے گزشتہ روز پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر دیا گیا ہے لیکن ہم سمتین خان جو ہے سپیکر وہ یہ کہتے ہیں کہ مال روڈ جو ہے وہ اسمبلی کے ملکیت ہے لہ مال روڈ پر بھی اسم اپال کو یا کسی اور کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا ہے کہ کسی کو ہماری حدود میں گرفتار کیا گیا تو پھر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا میں ایکشن دوں گا بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے حلف پرداری آج ہو جائے گی آج معاف کیجئے کہ حلف پرداری تو ہو چکی سپیکر سپیکر کا انتخاب ہے ملک احمد خان جو ہیں وہ سپیکر کے امیدوار ہیں دوسری جانب سے بھی ایک سپیکر کے امیدوار ہیں بہرحال دیکھئے کیا ہوتا ہے مجھ مجھے